شہباز شریف ہمارے وزیر آزم ہوں گے اتحادیوں نے مہر لگا دی پیپلز پارٹی اور مسلم لکھ نون میں بات بن گئی آصف زرداری کو صدر بنانے پر اتفاق ایمکیو ایم قاف لیک اور ولوچستان عوامی پارٹی بھی ساتھ دے گی صادر نون لکھ شہباز شریف بولے مشاورت سے آگے بڑھیں گے باریاں لینے کی بات نہیں پاکستان کو مشکلات سے نکالنا ہے سنی اتحاد کانسل کے پاس نمبر پورے ہے تو حکومت بنا لے ملاول بھٹو نے کہا پیپلز پارٹی اور نون لکھ نے حکومت سازی کے لیے اپنے نمبر پورے کر لیے ملک کو وہران سے نکالنے کے لیے نون لکھ کا ساتھ دے رہے ہیں حکومت نون لکھ کی آئینی اہدے پیپلز پارٹی کے شہباز شریف علاقات میں فارمولات ہے نون لکھ نے پیپلز پارٹی کے بڑے مطالبات مان لیے ذرائع کے مطابق گورنڈر پنجاب گورنڈر کے پی چیئرمن سینیٹ اور صدر مملکت کے اہدے جیالوں کو ملیں گے سپیکر کامی اسمبلی نون لکھ کا ہوگا پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں ہوگی اقتدار کی بندر بانچ میں ایمکی ایم بھی بڑا حصہ لینے کو کوٹ پڑی سندھ کی گورنڈرشپ کے لیے بڑا مطالبہ کر دیا مسلم لکھ نون اور ایمکی ایم میں آج وہاں بیٹھک لگے گی ایمکی ایم کو تین سے پانچ منپسند بزارتیں بھی ملنے کا امکان فیصلے کے لیے نون لکھ کو پیپلز پارٹی کا گرین سگنل بھی مل گیا ولوچستان کا وزیراعالہ جیالہ ہوگا پیپلز پارٹی نے نون لکھ کو منا لیا ذرائع کے مطابق ولوچستان میں مفروض حکومت بنانے کے لیے معاملہ تیہ ہو گئے تین جماعتی اتحاد ہوگا پیپلز پارٹی مسلم لکھ نون اور ولوچستان عوامی پارٹی حکومت کا حصہ ہوں گے حکومت سازی میں مسلم لکھ نون اور پیپلز پارٹی کا حصہ برابر ہوگا وزیراعالہ پیپلز پارٹی سے ہوگا سینئر وزیر مسلم لکھ نون سے ہوں گے پیپلز پارٹی اور نون لکھ کے چھے چھے وزیر ہوں گے مشیر بھی برابر ہونے پر اتفاق باب پارٹی کے دو ارکان کو بھی وزارت دی جائے گی سپیکر ولوچستان اسمبلی نون لکھ اور ڈیپٹی سپیکر پیپلز پارٹی سے ہوگا ولوچستان میں حکومت سازی سے متعلق ہاں مجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا آٹھ فروری کو انتقابات کا عدم قرار دینے کی درخواست خارج درخواست گزار بریگیڈے ریٹائرڈ علی خان پھر پیش نہ ہوئے سپریم کورٹ نے پانچ لاکھ روپے جرمانہ عید کر دیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ لگتا ہے درخواست گزار نے سستی شہرت کے لیے سب کیا عجیب بات ہے درخواست گزار کی اور دوسرے دن بیرون ملک چلے گئے چیف جسٹس نے درخواست گزار کی ای میل عدالت میں پڑھ کر سنا دی پی ٹی آئی رہنمار شوکت بسرا روسٹن پر آ گئے عدالت میں بولنے کی اجازت نہ دی چیف جسٹس نے کہا آپ اس کیس میں درخواست گزار بھی نہیں اور وکیل بھی نہیں آپ بیٹھ جائیں سابرک کمیشنر آول پنڈی کے تحلقہ خیز انکشفات کی تحقیقات مکمل لیاکت چٹھا کے انزمات پر تحقیقاتی کمیٹی کا آخری اجلاس آج ہوگا ریپورٹ کو حتمی شکل دے کر الیکشن کمیشنر کو پیش کی جائے گی ذرائع کے مطابق راول پنڈی ریویجن کے تمام دی آروز اور مطالقہ آروز کے بیانات بھی ریپورٹ کا حصہ قومی اسمبلی کے تیرہ سبائی اسمبلی کے چھبیس ریٹرنگ افسران کے بیانات کلم بن کیے گئے سابی کمیشنر کی پریس کانفرنس کے ٹرانسکرپ کو بھی تحقیقاتی ریپورٹ کا حصہ بنایا گیا اسلام آباد ہائر کورٹ نے ڈیپٹی کمیشنر کی معافی کی استعداد مسترعت کر دیا عدالت کا ڈیپٹی کمیشنر اسلام آباد کو پیر تک شکاس نوٹس کا جواب جمع کرانے کا حکم ہائر کورٹ نے بیرون ملک جانے سے بھی روک دیا اسس پی جمیل زفر نے ہائر کورٹ سے معافی مانگ لی وکیل نے کہا عدالتی حکم پر تھری ایم پیو کا آرڈر کا لدم قرار دیا گیا تھا دوسرا ایم پیو آرڈر ڈیسٹریک مجسٹریٹ راولپینڈی کی جانب سے جاری ہوا جسٹس پابر ستار نے کہا آپ دی سی راولپینڈی کو بھی مروانا چاہتے ہیں آپ نے نو سو ستر دنوں کی نظر بندی کے سرسٹ ایم پیو آرڈر جاری کیے آئندہ ہفتے کیس کا فیصلہ سناؤں گا مقصوص نشستوں کے لیے امیدواروں کے گوشوارے جمع کروانے کا آج آخری روز گوشوارے جمع نہ کروانے کے لیے امیدواروں کی کامیابی کا نوٹفیکیشن جاری نہیں کیا جائے گا تحریک انصاف کے حمایت یافتہ مزید 32 آزاد ارکان قومی اسمبلی نے اپنے حلف نامے سنی اتحاد کانسل کو جمع کرا دیئے اب تک حلف نامے جمع کرانے والے ایم این ایس کی تعداد بیاسی ہو گئی سندہ اسمبلی کے نو ارکان کے بھی حلف نامے جمع پنجاب پر حکمرانے کے لیے مریم نواز کی بھرپور تیاریاں پنجاب اسمبلی میں سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کون ہوگا مسلم اکنون کی وارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج ہوگا مریم نواز صدارت کریں گی نو منتخب ارکان اسمبلی شرکت کریں گے پنجاب میں حکومت سازی اور اسمبلی کے اجلاس پار حکمت عملی بھی تیار کی جائے گی آسٹریلیا کے ہائی کمیشنر کی وفت کے ہمرا جاتی عمرہ آمد نامزد وزیراعلا پنجاب مریم نواز سے ملاقات دو طرفہ تعلقات اور باہمی امور پر بات چیت کی گئے پاکستان دو عالمی طاقتوں کے لیے میٹنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے جنگ کا میدان نہیں امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسعود خان کا تھنگ ٹینک سے خطاب کہاں امریکہ چین تعلقات کے فروغ میں پاکستان اہم کردار ادا کر سکتا ہے یورپ مشرق وسطہ میں امریکہ کی ترجیحات کو تسلیم کرتے ہیں امریکہ جنوبی ایشیا کی سلامتی سے متعلق بھی توجہ ملکوز کرے پاکستانیوں کا ایک سر رابطہ بحال ہونے کے بعد پھر کٹ گیا سارفین کو معلومات تک رسائق میں مشکلات انسان حقوق کمیشن کا مایکرو بلوگنگ ویب سائٹ کو فوری مکمل بحال کرنے کا مطالبہ موسیقی